السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زکاة خرض ہونے کے لئے کتنا مال ہونا چاہیے اگر کسی کے پاس سونا ہے یعنی گولڈ ہے تو اسی پر سات گرام سونا ہونا چاہیے یہ صرف سونا ہو تو اگر کسی کے پاس سلور یعنی چاندی ہے تو صرف چاندی ہے تو چھسسو بارہ گرام چاندی اگر ہے تو اس پر وی زکاة خرض ہوتی ہے تیسرا اگر کسی کے پاس پیسہ ہے سونا چاندی نہیں صرف پیسہ ہے کرنسی ہے تو اس کے پاس اگر اتنا پیسہ ہو کہ 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہو یعنی آج حساب سے ایک گرام چاندی 800 روپیہ ہے تو تقریباً پچاس ہزار روپیہ اگر کسی کے پاس ہے کرنسی تو بھی اس پر زکاة فرض ہو جاتی ہے چہوتا اگر کسی کے پاس مال تجارت ہو یعنی بیپار کے لیے مال ہو چیزیں ہو تو اس پر بھی زکاة فرض ہوتی ہے تو اس کا حساب ایسے ہے کہ اگر کسی کے پاس مال تجارت یعنی تجارت کا مال اتنا ہو کہ اس کے قیمت 612 گرام چاندی کی قیمت یعنی اگر کسی کے پاس پچاس ہزار کا تجارت کا مال بھی ہے تو اس پر بھی زکاة فرض ہو جاتی ہے پانچوان اگر کسی کے پاس سونا اور چاندی دونوں مکس ہے تو اس کا حکم یہ ہے سونا اور چاندی اتنا ہو کہ اس کے قیمت 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہو یعنی اگر کسی کے پاس سونا اور چاندی مکسڈ اگر پچاس ہزار کا بھی ہو تو اس پر زکاة فرض ہو جاتی ہے تو یہ آخر جو پانچوں نمبر ہے اس اعتبار سے یعنی اگر کسی کے پاس سونا اور چاندی ہو تو اس اعتبار سے آج مسلمانوں کے اکثر گھروں میں زکاة فرض ہوتی ہے کہ آج اکثر مسلمانوں کے گھروں میں عورتوں کے پاس سونا اور چاندی دونوں ہوتا ہے تو کیا ان کے پاس پچاس ہزار کا مال نہیں ہوتا کیا اگر ان کے پاس سونا اور چاندی ہو اور پچاس ہزار کا مال ہو تو بھی زکاة فرض ہو جاتی ہے اس بات کو اچھی طرح سے سمجھیں اور یہ پانچوں جو ہیں ان پر زکاة فرض ہونے کے لئے ایک سال گزرنا ضروری ہے اور ہر مال پر گزرنا ضروری نہیں بلکہ گئے سال رمضان میں اگر کسی کے پاس نساب کے برابر یعنی زکاة کے برابر پیسہ تھا اور اس سال میں اس کے پاس زکاة کے برابر پیسہ ہے دنمیہ میں کتنا بھی آئے کتنا بھی جائے اس کا فرض نہیں پڑتا اب سال گزرنے کے بعد کتنا مال ہے پورے مال کا زکاة ادا کرنا فرض ہے اللہ تبارک و دلہ ہم کو اس زکاة کے مسئلوں کا اچھی طرح سمجھ کر زکاة ادا کرنے کی توجہ ادا کریں